اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے نئے بہت مزیدار اسپیشل چکن بریانی بنانے کی ریسپی وہ بھی کم سمیمے کم وقت میں بن جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں مئمان آرہے تو یہ ریسپی کو ضرور بناے انشاءاللہ اسے ضرور پسند آئے گی آئے سے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کیلئے ایک بوئل لیں بوئل میں تمام چکن کو شامل کریں یہاں پہ میں نے ایک کیلو چکن لیا ہے پھر اس میں ٹو ٹی سپون بریانی مسالہ شامل کریں بریانی مسالہ آپ کسی بھی برین کا لے سکتے ہیں ون ٹی سپون کشمیری لال مچ پورڈر شامل کریں ون ٹی سپون الڈی پورڈر ون ٹی سپون دنیا پورڈر ون ٹیبل اسپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں ون ٹی سپون لال مچ پورڈر ون ٹیبل اسپون لے سن ادرک کا پیس شامل کریں آدھا گھٹی دنیا آدھا گھٹی پودینے کو باری کاٹ کر شامل کریں چھ ساتھ آدھا اری میچے شامل کریں آدھا کھیلو آلو شامل کریں آلو اپشنیل اگر آپ چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں ایک پاؤ دہی شامل کریں براؤن کیا ہوا پیاز شامل کریں یہاں پہ میں نے چار میڈیم سائز کے پیاز کو براؤن کیا آدھا پیاز یہاں شامل کیا آدھا پیاز الاسٹ میں شامل کریں گے ایک کپ کوکنگ آئل شامل کریں کوکنگ آئل آپ اپنے حساب سے شامل کر سکتے ہیں اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اسے میرینیٹ کے لیے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اسے آدھا گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے چھکن میں بڑی ایمزے کی ٹیسٹ آتی ہے اس لیے جتنی دیر آپ رکھیں گے اتنی ہی اچھی ٹیسٹ آئے گی اس میں پتی لالے پتی لے میں تمام میرینیٹ کیا وہ چھکن کو شامل کریں اسے ڈک کر پندرہ سے بیس میٹ تک کپ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سالن بن کر تیار ہے اسے میں نے تقریباً بیس میٹ تک کپ کیا اور اس میں پانی میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا چھکن کا اپنا پانی ہے کیونکہ اس میں دی بھی میں نے ڈالا تھا اس لیے سالن بن کر تیار ہے آئے اب چھولو کی تیاری کرتی ہیں یہاں پر پتی لالے اس میں سالنوں کے اوپر جو ایلوتیں شامل کریں پھر اس میں بوئل کیا ہوا رائس شامل کریں یہاں پر رائس کو میں نے سیونٹی پسنٹ کک کیا ہے پھر اس میں سالن شامل کریں دوبارہ اس میں چھولو کی تیاری لگائیں یہاں پر میں نے ایک تیاری بریانی بنائی ہے یہاں پر میں نے پانچ کپ رائس لیے ہیں پھر اس میں براؤن کیا ہوا پیاس شامل کریں دنیا اور پودینے کو باری کٹ کر شامل کریں اب اسے ڈک کر بیس میر دم پر کوک کریں بیس میر دم پر کوک کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بریانی بن کر تیار ہے اب اسے ڈش آؤٹ کریں ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹی بریانی بن کر تیار ہوئی تھی یوں تاپ لوگوں نے بہت سی چکن بریانی بنائی ہوگی لیکن اس بار اس سپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس بھی ضرور پسند آئے گی بہت ہی جلدی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس سپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر پسند آئے لائک شیئر اور میرے چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملتے ایک نیو اس پی کے ساتھ اللہ حفیظ